بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی آج سترہ جلائی لہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین وزیر اعظم پاکستان کا تاشکن کا کام یاب دورہ جس میں افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی کے پیش رو مختلف امور پر گفتگو کی گئی اس موقع پر انہوں نے یورپی کمیشن کے لوگوں سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر حضبقستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی معاہدوں پر درجنوں اور تاجر کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے معاہدوں پر ایگریمنٹ کیے گئے اور کیے فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مل کر آگے چلا جائے گا لیکن ناظرین ادھر عضبقستان میں وزیر اعظم پاکستان نے تاجروں سے بات کرتے ہوئے ایک بات ایسی کہی جسے ایسا لگتا ہے کہ آپوزیشن کی بات میں بدن ہے وزیر اعظم عمران حان صاحب مجھے یقین ہے نہ کسی کو اینہ روح دے سکتے ہیں نہ کسی سے ڈر سکتے ہیں نہ خوف صدا ہو سکتے ہیں لیکن نہ جانے انہوں نے کہا کہ ہاں میں واپس جا کر بیروکریسی اور کاروباری حضرات کے لیے نیب میں آنکاوانین میں ترمیم کروں گا میری اطلاع کے ماہ دابک دنیا میں ایسی کوئی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی جس میں سرکاری افسر شامل نہ ہو یقیناً بے پناہ اونسٹ افسر ہے لیکن اگر وزیر آدم بیروکریسی کو سپیر کریں گے تو کسی ایک کے بندے بھی نہیں پکڑ سکتے اگر ان کے بقول شباز شریف نے منی لانڈنگ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کسٹم حکام ان کے ساتھ ملے تھے کسی نے ٹیکس چوری کیا تو اس کا مطلب ہے انکم ٹیکس ان کے ساتھ ملا تھا کسی نے سویگیس چوری کر رہا ہے بجلی چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے واب ڈا اور ایف ایو بھی نہیں ہے اور اگر کہتے ہیں میٹرو میں کرپشن ہوئی اورنج میں کرپشن ہوئی تو پھر یہ سارے تو سرکاری افسر سائن کرتے ہیں کسی ایک جگہ میں فلیٹیکل آدمی کے سائن نہیں ہوتے چیکوں پر برحال وزیر آدم دیکھتے ہیں آ کر اس میں کیا ردو بدل کرتے ہیں یہ لفظ انہوں نے کیوں کہے اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر آپوزیشن کے بیانیے کو تقویت ملے گی کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائی ہے ناظرین بیرو کریسی نے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹا ہے بہت ایماندار افسر ہے لیکن حکومتیں ہمیشہ اس افسر کو تائنات کرتی ہیں جو ان کے مفات لیے لیکن دوسری طرف کمر جوے ڈی جی آئی ایس آئی نے افغانستان کے پسینے چھڑا دیئے انہوں نے اشرف غنی کو اور میڈیا کو محاطب کرتے ہوئے کہا فید حمید نے کہ یاد رکھیں دراندازی افغانستان سے پاکستان ہو رہی ہے اور ہم مزید برداشت نہیں کریں گے ہم نے افغانستان میں امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور دیتے آ رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ایک ہماری سرزمین پر افغانستان بھارت کے ذریعے بھارت کے ذریعے افغانستان سے دہشت گردی کرے اور ہم پر الزام لگایا جائے کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس ایک اس بیان پر یقیناً وہاں خموشی تاری ہو گئی دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج آرمی چیف کمر جوید باجوا سے امریکی ناظرم علمور کی ملاقات ہوئی آخر الیکشن کمیشن جاگ گیا جس وقت عزاد کشمیر میں الیکشن کے نام پر کرونا وائرس تباہی کی طرح پھیل رہا تھا تو الیکشن کمیشن سیلیکشن کمیشن اور سوری الیکشن کمیشن تماشا بن کے دیکھتا آج انہوں نے وفاقی وزیر علی احمد گنڈاپور کے عزاد کشمیر میں داخلے پر پبندی کے لیے عزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا نہ جانے ہم تباہی کے بعد ہی کیوں جاگتے ہیں کیا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ملک تباہ ہو اور پھر جاکے پرونا پھیلے ناظرین ساری باتوں پر آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے ناظرین وزیراعظم نے دو روزہ ازبکستان کا دورہ کیا جس میں انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی یہ دورہ بظاہر تجارتی تاجر رحمان بھی تھے ان کے ساتھ بھی بات چل گئے ان کے مسائل سنے گئے ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اہندہ ان کو پاکستان میں کاروبار کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کی پیدا کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہوگی ان کے لیے سازگار مہور کیا جائے گا کہ پاکستان کی اکانوی دنیا کو اوپر چوہے لوگ پاکستان میں نوکری کے لیے آئے لوگ پاکستان سے نہ جائے اس موقع پر انہوں نے وہ اپنے آہ وزیر آدم سے بھی اور انہوں نے صدر سے بھی ملاقات کی اور یہ تفصیلی ملاقات افغان ایشو پر تھی جس میں آئندہ فیوچر کی سٹیٹیجی بنائی گئی اور یہ سٹیٹیجی یقیناً بھارت کے لیے صفحہ ماتم بچ گیا جب انہیں پتا چلا کہ سٹیٹیجی کے پیچھے تو ایران بھی ہے چین بھی ہے ریشیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے اور جو بھارت تباہ کاریوں کرنا چاہ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا ناظرین دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے ایک نیا سفارتی پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے جس میں امریکہ افغانستان اور پاکستان کا قلیدی رول ہوگا کہ اس خطے میں امن کو برقرار رکھا جائے اور کسی بھی ایسے ملک کی شرارت جو کسی دوسرے ملک کا منتباہ کرتا ان کے خلاف اپنے پیدا کی جائے ناظرین اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے عزبقستان کے حکومت کے مختلف لوگوں سے ملاقات کی اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو انہیں اگاہ کیا جس پر پوری دنیا نے پاکستان کی کوششوں کو سرہا کہ اگر افغانستان میں اس وقت امن کا قلیدی کردار کوئی ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں اس ریجن میں نہیں تو پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ناظرین آج اس موقع پر جب یہ وزیر اعظم عمران خطاب کر رہے تھے نہ جانے کیوں انہیں تاجنوں کے ساتھ سوالات کر رہے تھے بزنسمنوں کے ساتھ سوالات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جا کر بیروکریسی اور تاجنوں کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کروں گا ناظرین میری سمجھ میں نہیں آتا اگر بیروکریسی کسی کو نہیں پکڑنا چلے ٹھیک ہے وزیر اعظم سمجھ سے نہیں پکڑنا تو دنیا میں ایک ایسی کرپشن بتائے جو بیروکریسی کی مرضی کے بغیر کی ہو ہر ادارہ قانون کی پاسداری کے لیے بنایا جاتا چاہے نیب ہو انٹی کرپشن ہو ایف آئی ہو پولیس ہو ریونی ہو تلیم ہو صحت ہو چار سو سے اوپر ادارے ہیں یہ سارے ان برائیوں کے لیے کسٹم ہو انکم ٹیکس ہو اگر وزیر اعظم بیروکریسی کو اسے بریوزمہ کر دیں گے تو پھر تو کرپشن لیگل ہو جائے گی کیا ایک قتل ہوتا ہے پولیس والا پیسے لے کے بے گناہ کو گناہ گار کر دیتا ہے گناہ گار کو بے گناہ کرتا ہے جس کا مطلب ہے پولیس والے کو نہیں پوچھا جائے گا ایک بندہ ایمپور کرتا ہے باہر سے مشینری اس پہ دس کروڑ پیہ ٹیکس لگتا ہے کسٹم والا اس سے پچاس لاکھ رپیہ دے کے بیس لاکھ ٹیکس لگا کے دس کروڑ کی اسے چھوڑ دیتا ہے تو کیا کسٹم والے کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں ناظرین میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس حلسلے میں دیانتدار کمپیٹنٹ افسروں کو بلانا چاہیے اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے اور انہیں یہ پبند کرنا چاہیے کہ خبردار کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرنی اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا اختیارات کا نجائد استعمال ہی بہت بڑی کرپشن ہے اگر اب میں نے گزارش کیا ہے نا پھر وزیر اعظم نے فواد اصل فواد کو کیوں پگڑا کر بے رکنے سی کو بریل دمہ کرنا حد چیما کو کیوں پگڑا اب کمیشنر راول پنڈی کو کیوں پگڑا جب کہ ان کا پپو شامل ہے اس رپورٹ میں جو وزیر اعظم کو رپورٹ دی گئی ہے اس نے لکھا ہے کہ اس میں شیخ رشید گلام سرور اور ظلفی بہاری کا ہاتھ ہے اور بہو روپے کھر بہو روپے کی کرپشن کرنے میں ادھر ہاؤسنگ سوسٹیوں کے لیندین میں وزیر اعظم کو یہ بریفنگ دی گئی ہے بزیر اعظم کیا اس سے انکار کریں گے بزیر اعظم صاحب ایک لسنس بغیر رشوت کے نہیں بن سکتا جب پولیس کا ساتھ نہ ملا ہو ایک ڈومی سینل نہیں بن سکتا ال ڈی اے سے آپ کو این او سی نہیں مل سکتا خدا رہ اس بات پر وزٹ کریں ہاں گوڈ گوونرٹ کو یقینی بنائے کرپٹ افسروں کو نشان عبرت بنائے ہونسٹ افسر بہت زیادہ بیروکریسی میں جانت دار افسر ہیں امینتی بھی ہیں لیکن وہ پھر سیاسی مفاد نہیں کرتے لہذا اگر آپ یہ کرتے ہیں بیروکریسی کو نکالتے ہیں تو یقیناً آپ کا اختیار ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیں فواد حسن فواد کے دو سال اور آہت چیمہ کے جیل میں رہنے کا ذمہ دار کون ہے اگر کوئی ٹھیکہ ہوتا تو وہ سرکار دیتی ہے اگر کوئی پول بنتا ہے کوئی میٹرو بنتی ہے کوئی ٹرین بنتی ہے یہ تو سرکار کے چاہے سائن ہوتے ہیں اگر یہ کمیشنر گجران والا نے دو عرب کی بجائے ساٹھ عرب کا کر دیا تو یہ بیروکریسی نے بڑھایا اس کا مطلب ہے پھر انہیں بھی بری الزمہ کیا ہوگا شاید آپ جلد بادی میں فیکس نہیں کر سکے لیکن مجھے یقین ہے وزیر اعظم تک جب بھی حقائق آئیں گے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے اور میرا وزیر اعظم عمران ہاں کسی بھی قیمت پر کسی کرپٹ افسر کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا میں جانتا ہوں پچھلے تین سالوں میں بیرونی اور اندرونی بے پناہ دعا تھا پر وزیر اعظم نے کسی کو نرم نہیں دیا نرم دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے بعد یہ طور پر کہا کہ افغانستان کے اعتماد درست نہیں ہے افغانستان سے پاکستان میں در اندازی ہو رہی ہے یہ ڈی جی آئی فیض حمید نے کہا رہا ہم اس کو برداش نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا فیض حمید نے جی آئی ایس آئی نہیں کہ پاکستان افغانستان میں کسی بھی ایک دھڑے کی حمایت نہیں کرتا نہ کرے گا اور اہندہ افغان حکومت کی مردی سے بننے والی حکومت کا ساتھ دے گا وہاں شہریوں کی مردی سے ناظمین دوسری طرف اشرف غنی پریزننٹ افغانستان کی درخواست پر امن کانفرنس جو کال اسلام آباد آج ہونی تھی اسے منصوب کر دیا گیا ہے یہ سادی شہر کے نہیں اس کے بعد میں دیکھیں گے دوسری طرف ایک نیا سفارتی پلیٹ فارم بنایا جارہا ہے جسے امریکہ افغانستان اور پاکستان کا قلیدی کردار ہوگا اور بھارت میں اس سلسلے میں صفحہ ماتہ مچ گیا ہے آج وزیر اعظم نے بھارتی صحافی کو کہا تو ہم پر امن ہمسایہ چاہتے ہیں ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے جس پر آپ کا نیدر موندی دائشتگرنی سے باد نہیں آتا تو اس بھارتی میڈیا نے نیدر موندی کے کپڑے اتار دیے کہ وزیر اعظم نے بھارت کے وزیر اعظم کی نہ ہلی اور نہ لیکی پوری دنیا کو ایان کر دی وزیر اعظم پاکستان نے یورپی کمیشن یونین کو بھی ملاقات کی ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج آرمی چیف کمر جوید باجوہ نے امریکی ناظرم العمور سے ایک تفصیلی ملاقات کی اس ملاقات میں امریکہ کے ساتھ باہمی رابطے بڑھانے پر زور دیا گیا اور خصوصاً خطے افغانستان کی صورتحار پر تفصیلی بات چیت کی گئی اور افغارمی چیف نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ پاکستان امریکہ سمیت دنیا میں ہنم ملک کے ساتھ برابری کی سطح تعلق رکھتا اور دہشت گردی کو فروغ دینے والوں کا مقابلہ کرے گا اور امن کے لیے ہر کوشش کو بروکار لائے گا ناظرین آج سویا ہوا الیکشن کمیشن اور سوری سلیکشن کمیشن سوری الیکشن کمیشن نے پچھلے عذاب کشمیر میں الیکشن کے دوران اخلاقیات کی دھجکیاں اڑائی گئی غدار کہا گیا ڈاکو کہا گیا چور کہا گیا مقموضہ کشمیر کو کہا گیا کہ امران ہاں بھارت کی جولی میں ڈالایا لیکن یہ بہرہ آنکھوں سے سلیکشن کمیشن معافی چاہ دوں الیکشن کمیشن نہیں جا گا آج انہوں نے بے نظیر نے بہت تندہ تیز بیانت کی انہوں نے اپنی سیاست تو مترک کی انہوں نے اپنے ووٹر کو تو گرمایا لیکن یہ لفظ کہا کہ ہم بھارت امریکہ میں بیٹھ کر امران ہاں نے بھارت کی جولی میں کشمیری ڈالا ہے اور ایک اور ادارے کو بھی ٹانڈ کیا اس پر نہیں بولے ہاں یقینی بات ہے علی وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے غلط بات کی تھی کہ دلوکار علی بھٹو گدار ہے اس نے تو پاکستان کو ایٹم بم دیا تھا نے آئین دیا تھا اس کے حلا بات نہیں کرنی چاہیے لیکن سیلیکشن کمیشن نے ایک یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے آج سیلیکشن کمیشن سوری لیکشن کمیشن نے نے عذاب کشمیر کے چیف سیکنی کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے علی امین گنڈا پور کا داخلہ وہاں ختم کیا جائے جلسے جلوسوں پر پبندی لگائی جائے اور ان کی تقریروں پبندی لگائی جائے علی امین گنڈا پور کو کسی بھی جلسے جلوس اور ریلی میں اجازت نہ ہوگی اور انہیں عذاب کشمیر سے نکالا جائے جبکہ ناظرین پی ٹی ای نے کہا ہے کہ جب مریم نواد نے ردانہ ملک کے خلاف جو زہر اگلا لیکشن کمیشن اس پہ خموش کیوں رہا جب پاکستان کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا کہ مقبودہ کشمیر کو حکومت اور اداروں نے جھولی میں ڈال دیا ہے تو الیکشن کمیشن اس پہ کاروائی کی نہیں کی لیکن یہ بات ناظرین سچ ہے کہ مریم نواز نے اپنے الیکشن ازاد کشمیر میں مترک تقریر کر کے جلسے کر کے بنا لیا ہے ناظرین وزیراعظم پاکستان پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب ازاد کشمیر کے الیکشن میں تقریریں کرنے جا رہے ہیں وہ ادھر کیا بڑے اعلان کرتے ہیں لیکن وزیراعظم سے یہی امید ہے کہ وہ کراستی دوڑے سے صاحب کو یقینی بنائیں گے نائن نارو کسی کو دیا نہ دیں گے اپنے اردگی دوانے کے خوشیوں کے خیال لکھیں پاکستان زندہ